نئی صبح کی آوڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزہامہ جنگ سے کولم پیش ہے میں خود بہت بڑا وائرس ہوں کولم نگار ہے یاسر پیرزادہ اور آواز ہے ملیخہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آوڈیو لیبریلی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزیف کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nainsubah.org پہلے ہم نے کہا کہ یہ وبا صرف چین تک محدود ہے پھر فرمایا کہ یہ حرام جنوروں کے کھانے سے ہوتی ہے پھر دل کو تسلی دی کہ اس سے بوڑے اور بیمار ہی زیادہ متاثر ہوتے ہیں بیماری یورپ پہنچی تو ہم نے تانے دیئے کہ بڑے ترقی آفتہ بنتے تھے اب بولو کیسی رہی اس کے بعد امریکہ کی باری آئی تو ہم نے پینترہ بدلا کہ یہ ہم جنس پرستی کی سزا ہے جب وبا ہمارے ملک میں پہنچی تو پہلا مریض دیکھنے کے لیے لوگ اسپتار کے باہر اکھٹے ہو گئے جب پچاس مریض ہو گئے تو کہا کہ ہماری قوت مدافع بہتر ہے ہزار مریض ہوئے تو ہم نے آزانیں دینا شروع کر دیں دس ہزار ہوئے تو ہم نے چڑی بوٹیوں سے علاج کا ٹھنڈورا پیٹا پھر کسی نے کہا کہ یہ وائرس تو دراصل امریکہ اور یورپ کی شیطانی ہے کوئی ویل گیٹس کے لٹے لینے لگا تو کسی نے فائیو جی کے کھمبوں کو مورد الزام ٹھہرایا پھر ہم نے کہا کہ یہ خدا کا عذاب ہے کوئی بولا کہ یہ سب ڈرامی بازی ہے اور میڈیا کی سنسنی خیتی ہے کچھ خرد مندوں نے یہ لطیف نکتہ بھی سمجھایا کہ ملیریا سے ہر سار اس سے زیادہ بندے مرتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا سو گھمرانے کی ضرورت نہیں ساتھ ہی یہ غلغلہ بھی اٹھا کہ وائرس گرمیوں میں ختم ہو جائے گا ایک موقع پر ہمارے بابیں میدان میں آئے اور تتو تھمبو کرتے ہوئے پیشن گوئیاں کی کہ پندرہ سے بیس دن میں یہ وائرس ختم ہو جائے گا کسی فلسفی نے اس میں انسانیت کی بھلائی تلاش کی اور کسی نے بس سبیل ارتجال سائنس کا مزاق اڑایا حقیقت بڑی تلخ ہے اور وہ یہ ہے کہ تا دم تحریر ملک میں کرونا وائرس کے پچھتر ہزار مریض ہو چکے ہیں اور پندرہ سو سے زائد امبات ہو چکی ہیں مغرب ممارک کو دیے جانے والے تانے اب کم ہو گئے ہیں اور ایسی ویڈیوز بھی سامنے نہیں آ رہی جن میں بندہ یورپ کی گلیوں میں زانے دیتے پھر رہے ہوں حرام جانوروں کو بھی معافی مل گئی ہے اور ہم جنس پرستوں کو بھی فیلحال ہم نے درگزر کر دیا ہے روحانی بابیں چپ ساتھ کر بیٹھ گئے ہیں اور ان کے پیروکار سوچ رہے ہیں کہ اب کونسی کوڑی لائیں جن سے ان اہل نظر بابوں کا دفاع کیا جا سکے سازشی تھیوریا بھی آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں فائف جی کے کھمبوں کو اب کوئی آگ نہیں لگا رہا گرمی اپنے جوبن پر ہے سورت سوا نیزے پر ہے اور وائرس ہے کہ پوری آپ و تاب سے چمک رہا ہے سائنس کا مزاک اڑانے والے اب سرگوشیوں میں پوچھتے پھرتے ہیں کہ بھائی وہ ویکسین کا کیا پناہ بیماریوں کے سائے میں پل کر جوان ہونے والے جنہیں اپنی امیونیٹی پر بہت ناز تھا اب دبک کر بیٹھ گئے ہیں لیسن اور ادرک گھوٹ کے کھانے والے بھی بدمزا ہو رہے ہیں اور قیمے پینے والے بھی تشکیق کا شکار ہیں جو مرد مجہول اس وبا کو میڈیا کی ہائپ قرار دیتے تھے انہیں چپسٹی لگ گئی ہے کیونکہ ان کا کوئی نہ کوئی جاننے والا عزیز دوست یا رشتہ دار اس بیماری سے نبرد آزما ہے وہان سے پھیلنے والا وائرس امریکہ یورپ سے ہوتا ہوا اب ہمارے گھروں تک آ پہنچا ہے میں خود بہت بڑا وائرس ہوں جیسے شوخیاں اب ماند پڑ رہی ہیں اپنی قوم کے ان روئیوں پر مجھے اب حیرت نہیں ہوتی یہ روئی اگر پچاس ساٹھ برسوں میں نہیں بلدے تو اب یکا یک کیسے بدل جائیں گے سو قوم کو فیلحال کرونا وائرس کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں اور ذرا تاریخ کا پیہ گھما کر دیکھتے ہیں کہ اس سوچ سے ہمیں کیا نقصان پہنچا سن ستر میں مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن ہم نے شروع کیا نام رکھا آپریشن سرچ لائٹ جیمز بونڈ کی فلمیں ان دنوں اروج پڑ تھی یہ نام لگتا ہے ایسی ہی کسی فلم سے متاثر ہو کر رکھا گیا تھا اس آپریشن کی حمایت ماں سوائے چند سر پھرو کے قریب قریب پورے مغربی پاکستان میں کی نتیجہ یہ نکلا کہ ملک ٹوڑ گیا اس کے رد عمل میں ہم نے شراب کی دکانوں کو آگ لگا دی کوئی سارا قصور کسرت شراب نوشی کا تھا دس سال آگے چلتے ہیں اب کی بار ہم نے جیمز بونڈ کے لباس سے جان شڑائی اور فرغل پہن کر افوان چنگ میں کود گئے پورے ملک نے اس کی حمایت کی اقل و خیرت کی بات کرنے والے چند آنشور اور سیاستدان اس وقت بھی تھے جنہوں نے کہا یہ جنگ ہماری نسلے برباد کر دے گی مگر ان توٹیوں کی آواز کسی نے نہیں سنی ان دنوں افوانستان کے بارے میں منصوبے بنائے جاتے تھے کہ کیسے وہاں ہماری مرضی کی حکومت آئے گی اس کے بعد ہم کاشغر تک جائیں گے پھر وہاں سے سمندر تک تیرتے ہوئے یورپ کے ساحلوں پر جا نکلیں گے مزید آگے چلتے ہیں پھر ہمارے آمریت کا دور مستعب آیا اس وقت کا آمر بھی چونکہ بے عدیل تھا سو اس کی مخالفت کرنے والے ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں آمر سہاد نے دہشتگردی کے خلاف جنگ یوں لڑی جیسے امریکہ کوئی دودھ پیتا بچہ ہو ہم نے دوبارہ یہ فرض کر لیا کہ ہم امریکہ کو علو بنا لیں گے امریکہ نے خیر کیا علو بننا تھا اس احمقانہ پولیسی سے طالبان بھی راضی نہ ہوئے ایسی دہشتگردی پھر ہم نے دیکھی کہ الامان الحفیظ اس دہشتگردی کے بیانیے کہ ہم بھی مختلف حیل و بہانوں سے طالبان کی حمایت کرتے اور ان کے حق میں تعویلیں ڈھونتے انہیں اپنا بھائی کہتے جبکہ مخالفت کرنے والوں کو لبرل سیکیولر کہہ کر لطارا جاتا تاہم وقت نے ثابت کر دیا کہ کون تاریخ کی درست سمت میں تھا اور کون غلط آج کوئی دانشور آپریشن سرچ لائٹ کی حمایت نہیں کرتا کوئی اغوان جہاد کے سمرات نہیں گنواتا اور طالبان کے بیانیے کے حمایتی بھی اپنی خفت مٹاتے پھرتے ہیں مگر ان تمام ٹھوس حقیقتوں کے باوجود ہماری سوچ کی کجی وہی کی وہی ہیں کیونکہ وائرس ہماری سوچ میں ہے اگر ہماری سوچ درست ہوتی تو ہماری تاریخ بھی درست ہوتی اس رویے کے نتائج پہلے بھی بھکتے تھے اس وبا میں پھر بھکتیں گے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے